وہ اس لیے کہ ہم جیسے لوگوں کے اگر نماز قضا ہو جائے تو کیا کیا جائے ایک موقع پر اللہ کے پارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ بھی لگی رہ گئی تمام صحابہ اکرام سوتے رہے غزوے طبوب کے بعد غالباً اللہ کے رسول لوٹ رہے تھے تو پھر رضول علیہ السلام و تصریم نے حضرت بلال کو کھڑا کیا آزان دلوائی اور پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑی یہ حقیقتاً کیا تھا؟ یہ حقیقتاً اس میں ہمارے لیے سبق تھا کہ ہاں فجر میں نماز کے لیے آنکھیں لکھ ہو سکتی ہیں غفلت کا معاملہ تو ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے قضا کا اصول رکھا گیا ہے نماز قضا تو ہو سکتی ہے نماز غائب کیسے ہو سکتی ہے آج ہماری مسجدیں کیوں سونی ہیں غیروں کی مسجدیں کیوں آباد ہیں آج ہمارے جلسے تو بارانک ہیں لیکن ہماری مسجدیں کیوں جو ہیں وہ خالی خالی ہیں سونی سونی ہیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے ایک واقعہ مجھے یاد آرہا ہے ایک بندہ کہنے لگا کہ میں کلاس میں اپنے پڑھنے کے زمانے میں پڑھنے کیلئے بیٹھا تھا کہ ہمارے ٹیچر ایک الگ موڈ میں تھے تشریف لائے اور لا کر کہنے لگے میں تم لوگوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اس سوال کا ذرا سا جواب دو ٹیچر کے کہنے پر سٹوڈن نے کہا ہے کہ ہاں ہم جواب کیلئے تیار ہیں آپ نے کہا کہ جواب دو ٹیچر نے کہا اپنے سٹوڈن کو مخاطب کر کے کہ بتاؤ کہ نماز کون نہیں پڑھتا ہے نماز کون نہیں پڑھتا ہے ایک سٹوڈن کھڑا ہوا کہنے لگا نماز وہ نہیں پڑھتا ہے کہ جو مر جاتا ہے کہا کوئی دوسرا کوئی جواب دے گا دوسرا بچہ کھڑا ہوا کہنے لگا نماز وہ نہیں پڑتا ہے جو پاگل ہوتا ہے آپ نے کہا کوئی اور جواب دے گا تیسرا کھڑا ہوا کہنے لگا نماز وہ نہیں پڑتا جو مسلمان نہیں ہوتا ہے آپ نے کہا کوئی اور جواب دے گا چوتھا کھڑا ہوا کہنے لگا نماز وہ نہیں پڑتا جو کافر ہوتا ہے وہ بچہ کہتا ہے وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں بچپن کے زمانے میں جب یہ میں نے ٹاکنگ ہی ہے جب میں نے سری ہے تو میں سناٹے میں آ گیا میں غور کرنے لگا کیا میں پاگل ہوں میں نے غور کیا کہا نہیں میں پاگل نہیں ہوں میں تو اچھا بچہ انسان ہوں میں نے غور کیا کیا میں مسلمان نہیں ہوں تو غور کر کے اس نتیجے پر پہنچا کہ نہیں میں تو مسلمان ہوں پھر میں نے غور کیا میں کافر ہوں کہا نہیں کافر نہیں ہوں میں مسلمان ہوں میں کیا دیوانہ ہوں کہا نہیں دیوانہ نہیں ہوں تو میں آخر نماز کیوں نہیں پڑھ رہا ہوں پھر کہتے ہیں اسی وقت سے میں نے توبہ کی اور نماز کی پابندی کی میں یہ واقعہ سنا کر آپ سے بھی اور خواتین سے بھی ارز کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی پاگل ہے تو ہاتھ اٹھا کر بتاؤ میں پاگل ہوں پاگل نہیں ہو سارے کے سارے صحتمنت اندرست ہیں ارے ہاتھ اٹھاؤ میں ہاتھ اٹھوانے کا قائل نہیں ہوں لیکن آج تنیت کرتی ہے کہ میں ہاتھ اٹھاؤ سارے کے سارے اچھے ہیں نا کوئی پاگل نہیں ہے نا سارے اچھے ہیں نا سارے کے سارے مسلمان ہیں سب سے مسلمان ہیں نا ہاتھ اٹھاؤ سارے مسلمان ہیں نا چلیے ہم ہاں دیکھ را دیئے سارے کے سارے مسلمان بھی ہیں مٹھا مرکی تو سب کو پڑھنا آتی ہے ہاتھ اٹھائیئے ہاتھ اٹھائیے نماز پڑھنا سب کو آتی ہے الحمدللہ جب آپ کو نماز پڑھنا بھی آتی ہے آپ پاگل اور دیوانے بھی نہیں ہیں آپ مسلمان ہیں کافر نہیں ہیں پھر نماز نہ پڑھنے کا کیا مطلب ہے سنو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق ہے صحابہ اکرام کہا کرتے تھے کہ جب ہم مسجد میں کسی کو دیکھتے تو سمجھ جاتے تھے کہ یہ مسلمان ہے مسجد میں نہیں دیکھتے تو ہم سمجھ جایا کرتے تھے یہ مسلمان نہیں کافر ہے سنو آج ہم پر نماز پڑھنے والوں کا بھی حال یہ ہے کہ نماز پڑھنے والوں کو وہ تین وقت کی نمازیں تو پڑھ لیتے ہیں لیکن عشاء کی نماز بوجھ معلوم ہوتی ہے اور فجر کی نماز بوجھ معلوم ہوتی ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منافق کو فجر کی نماز اور عشاء کی نماز بوجھ معلوم ہوتی ہے مومن جو ہوگا اسے عشاء کی نماز بوجھ معلوم ہوگی اور نہ فجر کی نماز بوجھ معلوم ہوگی اس لیے آپ مومن بنیں آپ ایمان والے بنیں تو نمازوں کا مکمل احتمام کریں اور یاد رکھیں ہم علی والے ہیں ہم علی والے ہیں ہم غوث والے ہیں ہم خاجہ والے ہیں تو ذرا سنو علی کی محبت صرف نعرے لگانے کا نام نہیں علی کیا ہے محبت علی کی نماز سے کیسی تھی اصلا دیکھنا یہ ہے کہ علی کی محبت نماز سے کیسی تھی نماز سے ایسی ہے کہ ایک موقع پر تیر لگ چکا ہے بہت مشہور واقعہ تیر لگا ہوا تھا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے ذانوں میں تیر گھس چکا تھا اور اتنی تکلیق تھی کہ کسی کو ہاتھ لگانے نہیں دیتے کہ کوئی تیر نکال سکے کوئی تیر نکالے کہ لوگوں نے تحیہ کیا کہ کسی کو ہاتھ لگانے نہیں دیتے علی کے زخم سے اگر جسم سے اگر تیر نہیں نکالا گیا تو یہ زخم پہلتا چلا جائے گا زرزرایت کرتا چلا جائے گا اور ان کے جان کے لیے بڑا مشکل کا معاملہ ہو جائے گا تو پھر تحیہ کیا دیا کہ چلو ٹھیک ہے علی جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ انہیں کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا کہ بس وہ جیسے اللہ تعالیٰ کی زیارت کر رہے ہوں اور اللہ کے جلووں میں بھون ہوں اور پھر حضرت مولا علی شہر خدا نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور نمازیں پڑھی ہیں دیر تک پڑھتے رہے نماز سے جب فارد ہوئے تو دیکھا کہ دائیں بائیں صحابہ کا جرمت ہے اور صحابہ گھیرے ہوئے کھڑے ہیں آپ نے پوچھا کیا معاملہ ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں آپ مجھے گھیر کر کیوں کھڑے ہوئے ہیں کیا بات ہے معن خیال آیا کہ اچھا اچھا آپ اس تیر کو کھینچنے کے لیے کھڑے ہیں جو میرے زانوں میں لگا ہوا ہے کہا نہیں نہیں میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا کہ آپ میرے زانوں سے تیر کھینچیں کہ معن ایک صحابی نے کہا اے علی جب آپ سجدے میں تھے اس وقت ہم نے آپ کے زانوں سے تیر کھینچ لیا اور آپ کو پتا بھی نہ چلا تو یہ علی کی نماز تھی جن نماز میں تیر کھینچ لیا گیا ہے علی کو پتا بھی نہ لگا تکلیف کا احساس بھی نہ ہوا یہ کس طریقے سے کچھ لوگوں کو لگے کہ یہ تعجب خیز بات ہے لیکن اس کی دلیل قرآن میں موجود ہے قرآن میں سورہ یوسف کی طرح آپ تلاوت کریں گے پیارے کبھی کبھی تلاوت کیا کرو کبھی کبھی قرآن پڑھا کرو نات سے محبت بہت اچھی بات ہے نات سے محبت بہت اچھی بات ہے لیکن یاد رکھیں نات صرف اردو کے کلام میں نہیں ہے نات حضور کی تعریف صرف سور کی تعریف یہ نات صرف اردو کے کلام میں نہیں ہے یہ شورہ کی زبانی صرف نات نہیں ہے واقعی نات سے آپ کو محبت ہے نا تو قرآن کریم کا متعلق کریں قرآن سے بہتر نات مصطفیٰ جان رحمت کی بہتر نات کہیں آپ کو مل ہی نہیں تک تھی جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام مقدس میں اپنے پیارے محبوب کی نات لکھی ہے چہرے کا تذکرہ کرنا ہوا کہا وقہا زلس الحمری کا تذکرہ کرنا ہوا کہا واللیل اذا سجا آپ کی عطا کا ترزا کرنا ہوا انہا آتین کل کا اثر آپ کے ید پاک کا تذکرہ کرنا ہوا کہا ید اللہی فوق عائدی ہن آپ کے پھیکنے کا تذکرہ کرنا ہوا کہا وَمَا رَمَيْتَ اِذْرَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا عزیزانِ مِلَّبْ آپ ایک طرف حضور کی صیرت پڑھتے چلیں اور دوسری طرف قرآن دیکھتے چلیں آپ قرآن دیکھیں گے لگیں گے حضور کی صیرت پڑھ رہے ہیں حضور کی صیرت پڑھیں گے معلوم ہوگا قرآن قطع کی تلاوت کر رہے ہیں تو یہ ایک وہ قرآن ہے جو بن نسخے میں موجود ہے اور ایک وہ قرآن ہے جو مکیہ اور مدینے کے گلیوں میں پھیرا کرتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں ہے تو میرے پیارے قرآن سے محبت پ قرآن سے محبت کیا کرو کاش جس ذوق اور جس شوق سے ہم نات سنتے ہیں کاش اس ذوق اور اس شوق سے ہم قرآن کی تلاوت بھی کیا کرتے کیونکہ قرآن کے جب تلاوت آپ محبت کے ساتھ کریں گے تو بڑا لطف آئے گا بڑا مزا آئے گا اور قرآن میں سب کچھ موجود ہے تو عزیزانِ مہترم میں سورہ یوسف کا تذکرہ کر رہا ہوں باروے پارے میں سورہ یوسف ہے اور سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا بڑا تفصیلی واقعہ ہے کبھی موقع ملے نا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ جاؤ ایک گھنٹے کے لیے اس واقعے کو پڑھو بڑا لطف آئے گا اور ہو سکتا ہے کچھ سورہ یوسف کی تلاوت اور اس کے ترجمے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق اتا فرما دے کہ آپ آگے بھی قرآن کے ترجمے پڑھنے کی کوشش کریں گے اور ترجمے کے ساتھ ج باپ قرآن پڑھیں گے تو بڑا مزہ آئے گا اللہ ہم سب کو اس کی توفیق اتا فرمائے اس سورہ یوسف میں موجود ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخہ جو مصر کی ملکہ تھی عاشق ہو گئی تھی ان پر فریفتہ تھی تو مصر کی دوسرے جو عورتیں تھی وہ تانے دیا کرتی تھی کہ ملکہ مصر تم اتنی شانوالی ہو کر کے ایک غلام پر تم عاشق ہو گئی ہو جب تانے سے وہ دل برداشتہ ہو گئی کہنے لگیں اچھا اچھا تم نے یوسف کو یہ سمجھ رکھ اچھا ہے کہ وہ عام نوجوانوں کی طرح ہے وہ عام انسانوں کی طرح ہے پردے کے پیچھے یوسف کو رکھا اور سامنے ہجاب ڈال دیا پردہ ڈال دیا ساری خواتین کو جو معزستی مصر کی ان کو بولایا گیا ہے ان کے سامنے پھل کا تشت رکھ دیا گیا اور ساتھی ساتھ ایک چوری رکھ دی گئی اور کہا کہ آپ لوگ ہاتھوں میں یہ پھلیں چوری لیں اور اس کے بعد تراش تراش کر کھائیں وہ ساری کے ساری خواتین پھلیں تراش رہی تھی اور اس کے بعد کھانے کا لطف لے رہی تھی کہ امان زلیخہ نے آواز دی کہ یوسف ذرا پردے سے باہر تو آئیں یوسف ذرا پردے سے باہر تو آئیں تو حال یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب پردے سے باہر آئے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر یہ مصر کی عورتوں نے بجائے یہ کہ پھل تراش تھی انہوں نے اپنی املیاں کاٹ دی اپنی املیاں انہوں نے کاٹ دی قرآن کہتا ہے کہ اس طرح کاٹی انہیں ہوش نہ ہوا انہیں پتا بھی نہ چلا کہ ان کی املیاں کٹ چکی ہیں ان کی املیاں کٹ گئی ہیں تو علماء فرماتے ہیں یہی سے مفسرین نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے حسن نے انہیں ایسا فریفتہ کر دیا ایسا گم کر دیا کہ انہیں پتا بھی نہ چلا کہ املیاں ان کی کٹ گئی ہیں سوچو کہ یوسف کے حسن کا یہ عالم ہے تو اللہ کے حسن کا کیا عالم ہوگا اللہ کے حسن کا کیا عالم ہوگا یہ جب بندہ نماز میں ہوتا ہے تو وہ گویا اللہ کے حسن کی زیارت کر رہا ہوتا ہے اللہ کے جلووں کو دیکھ رہا ہوتا ہے مولا علی شیرِ خدا جیسی شخصیات جب نماز پڑتی تھی تو وہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قربے میں پہت جایا کرتی تھی اور اللہ کے حسن کے جلوے میں وہ پوشیدہ ہو جایا کرتی تھی چنانچہ تیر کھینچ دیا گیا ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو خبر نہ لگی کی تیر کچا چکا ہے تو نماز آپ پڑھیں نماز آپ پڑھیں نماز میں اللہ تعالیٰ کیف اور صورتہ فرما دے گا تو نہ پوچھئے تو نماز اہم العبادت ہے یاد رکھیں یاد رکھیں کہ آپ سارا عمل کریں لیکن نمازوں کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہے نا نمازوں کی طرف توجہ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ سارے عمل آپ کے موہ پر مار دیے جائیں قبر میں سب سے پہلے حشر میں سب سے پہلے نمازوں کے بارے ہی سوال ہوگا نمازوں کے بارے ہی سوال ہوگا لوگ کہیں گے ہو سکتا ہے بھئی نمازوں کے بارے میں کیسے سوال ہوگا سب سے پہلے تو پوچھا جائے کہ ربی اللہ یہ بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے تمہارا رب کون ہے یہ پوچھا جائے گا تو عزیزم عزیزان اگرامی یاد رکھیں آپ نے سنا ہوگا کہ قبر میں کوئی بندہ کسی وقت بھی دفن کیا جائے چاہے فضل کے وقت چاہے زور کے وقت چاہے رات میں جب اس کی آنکھ کھلی گی تو اثر کا وقت ہوگا سورج غروب ہوتا رہا ہوگا ایسے موقع پر فرشنے جب سوال کریں گے مرد بکترہ رب کون کہ گروب جاؤ سوال و جواب بعد میں میں پہلے دیکھتے نہیں سورج غروب ہو رہا ہے میں ذرا اثر کی نماز ادا کرنے گا میرے پیارے بتاؤ کہ یہ کون کہہ سکتا ہے ہم جیسے لوگ آپ جیسے لوگ وہ جو نمازوں کا پابند ہوگا وہ کہے گا اللہ اکبر حقیقت تو یہ ہے کہ یہ سوال پہ جائے پہلے فرشتے جڑیں اس نے ہی جڑ دیا ہے اور یہ سوال بھی اس کا مبیڑا پار ہو گیا ممکن نہیں نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ رک جاؤ رک جاؤ اثر کا وقت جا رہا ہے نماز اثر ادا کرلو اب ممکن نہیں ہے کہ وہ مررب کا جواب نہ دے مادینک کا جواب نہ دے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب پوچھا جائے تو اس کا جواب نہ دے وہ اس قدر بیڑا پار ہو گیا روز محشر کے جاندداز بود اولی پرسش نماز بود مزیدوں میں آج بھی لکھا ہوتا ہے قرآنی مزیدوں میں آپ دیکھیں روز محشر قیامت کے دن جب جان پگھلتی ہوگی سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا نماز کے بارے میں سوال ہوگا اب زیادہ گفتگو کروں گا تو بات اسی پر قتم ہو جائے گی یہ دوسری بنیاد تھی میں تیسری طرف آؤں گا لیکن آخری بات میں کہہ دوں کہ نماز کا ظاہر اور نماز شریعت والی نماز تو یہ ہے کہ رکوع میں کرے آدمی سر جھکے سر زمین پر رکھا جائے لیکن طریقت والی نماز حضرت مقدوم جہاں شایق شرط الدین احمد یحیائے منیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں شریعت تو یہ ہے کہ پیشانی اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے اور طریقت یہ ہے کہ دل بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جائے لگتے ہیں ہم تو طریقت والے ہیں نماز کی کیا ضرورت ہے کعبے میں نماز پڑھتے ہیں ارے اللہ کے بندے جو ظاہر اس کا نہیں جھکے گا باطن میں اس کا نہیں جھو چکتا ہے طریقت سے ہٹ کر طریقت شریعت سے ہٹ کر کچھ نہیں ہے اگر طریقت نہیں شریعت نہیں تو طریقت نہیں بال جس کے پاس نہیں گنجا وہ گنجا کہے کہ میں ذلفیں سوار ہوں گا میں اس میں مانگ نکالوں گا مانگ کون نکالے گا جس کے پاس بال موجود ہو بالی نہیں ہو تو مانگ نکال سکتا ہے کوئی شریعتی نہیں ہے تو طریقت کا کہاں سے وہ چلاوں والے بابا وہ حقہ والے بابا وہ دس انگوٹیاں پھرنے والے بابا وہ قابے میں نماز پڑھنے والے بابا وہ پیرساق بارے میں سنا تھا نا آئے نماز نہیں پڑھا کہاں نماز پڑھا کابے میں نماز پڑھا اور اب بڑی چتنکی گھنگی کہاں ٹھیک ہے کھانا رکھ دیا سامنے سنا ہوگا واقعہ کھانا سامنے رکھ دیا گرم ہو گئے کیسا کھانا بوٹی تو ہی نہیں ہے سالم تو ہی نہیں ہے خالی چاول ہی چاول ہے کہاں کابے میں نماز پڑھتے ہیں اور آپ کو اتنا بھی نظر نہیں آتا کہ چاول کے نیچے بوٹی موجود ہے تو چاول کے نیچے بوٹی نہیں دیکھ سکتے کابہ دیکھ سکتے ہیں تو ایسے ایسے ڈھونگی لوگ موجود ہیں پیارے اللہ کے لیے ان ڈھونگیوں سے بچو اور آج ان ڈھونگیوں نے امت کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے امت کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے اور ایسے اچھے پی دیندار ہوں نیک ہوں واقعی جن کا سکتاچ معاملہ ہو ایسے لوگوں کو پیپ تباہ کریں اور پیروی کریں مولوی بھی بہت ایسے ہیں کہ قول باتیں بڑی لمبی لمبی لچے دار لیکن خود ان کا معاملہ زیرو بٹا سمناٹا ہے تو ایسے مولویوں سے بھی بچنا ہے ایسے پیروں سے بھی بچنا ہے دونوں کو بچنا ہے پیر کا حال یہ ہے کہ مولویوں کے پیچھے پڑا ہے مولویوں کا حال ہے کہ پیروں کے پیچھے پڑا ہے کاش یہ ہے کہ مولوی خود کی دیکھے پیر خود کی دیکھے ہمیں سب یہ ہر ایک کہہ Edit پڑا ہوا ہے آذرت اس بات کی ہے پیارے کہ دوسروں کو چھوڑو خود کا مہاسبہ کرو ہر بندہ خود کی جب اصلاح کر لے تو کامیاب ہو جائے گا اللہ نے یہی فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکن نارا ایمان والو خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ نماز کی آپ پابندی کریں گے میں ہاتھیں اب اس کے لئے ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا کیونکہ بہت سے لوگ جس کا خیال نہیں کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرتے ہیں کیونکہ معذرت کے ساتھ اتنا ہاتھ اٹھوایا گیا ہے ہمارے جلسوں میں کہ لوگوں نے ایک رسم سمجھ لیا ہاتھ اٹھوانا اور ہاتھ اٹھا اٹھا کر جھوٹ بولتے ہیں ہاتھ اٹھا اٹھا کر اللہ اور رسول کے محفر میں اس لئے اللہ کے لئے ہاتھ مت اٹھوائیے میں آپ کے دل کے دروازے پہ دستک دیتا ہوں اور میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ بندے اور بندیاں مرد اور عورت ان دونوں سے اتجا کرتا ہوں کہ آج تہیہ کریں بڑی پیاری شب ہے آج مولا علی شیر خدا شیر خدا علیہ السلام ورضی اللہ عنہ کی آج ولادت کی تاریخ ہے اور میں تو حقیقت یہ ہے کہ میں ان بزرگوں کو کسی ایک تاریخ میں سمیٹ کر رکھنے کا ہی قائل نہیں ہوں الحمدللہ کہ میں ہر مہینے کی کس تاریخ کو اپنے سنٹے پر جشن مولا علی شیر خدا کا ہی میں پاتھ کرتا ہوں ہر مہینے کی کس تاریخ پر اور یہ پیغام دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ مہینے کی ایک تاریخ بھی نہیں بلکہ ہر دل ان کو یاد رکھا جائے ہر دن یاد رکھا جائے اور علی صرف ایسا بھی نہ ہو کہ صرف علی کو ہی ہرزے جان بنائے بلکہ ہم وہ ہیں کہ علی علی کے ساتھ عثمان عثمان بھی کرتے ہیں ہم اس کے ساتھ عمر عمر بھی کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ ابو بکر ابو بکر بھی کرتے ہیں آج علی علی کرنے سے بہت سارے کم پڑھے لکھے لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی ہو رہی ہے کہ علی سب کچھ ہے بقیہ کوئی کچھ نہیں ہے پیارے یہ غلط فہمی ہے ہاں یہ دوسری بات ہے یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ابو بکر ابو بکر ہیں ہر ایک کا اپنا مرتبہ اور اپنا کمال ہے ہر ایک کا اپنا مرتبہ اور اپنا کمال ہے ابو بکر ابو بکر ہیں عمر عمر ہیں عثمان عثمان ہیں علی علی ہیں لیکن ابو بکر و عمر و عثمان یہ در والے ہیں علی در والے بھی ہیں گھر والے بھی ہیں یہ صرف صحابی ہیں علی صحابی بھی ہیں اہلِ بید بھی ہیں اپنے شیر میں انہوں نے سب کچھ کہہ دیا علی وہ ہے جو پیدا کعبہ میں ہوئے علی وہ ہے جنہوں نے اپنا چہرہ نبی اپنی آنکھیں نبی کے چہرے پر کھولی ہے علی وہ ہے جن کے موں میں سب سے پہلے نبی کا لعاب دہن گیا علی وہ ہے جو نبی کے بستر پر سوئے ہیں علی وہ ہے جو بدر میں ساتھ ہیں اہد میں ساتھ ہیں خندر میں ساتھ ہیں خیبر میں ساتھ ہیں علی وہ ہے جنہوں نے آقا کریم نے اپنی پیارے لخت جگر خود کے کہنے سے نہیں خود کے چاہنے سے نہیں برکہ اللہ کے حکم سے اپنی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دیا ہے علی کون ہے حسن حسین کے باوہ جان ہے حسن حسین کون ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکس ہیں حضور کے پردوں ہیں حضور کا جمال ہیں نبی کو دیکھنا ہو حسن حسین کو رکھ دو سامنے نبی کی زیارت کر لو تو حسن حسین اور پورا تین آگ جو چلا ہے حقیقتاً وہ علی کے صدقے میں چلا ہے کیونکہ علی نہ ہوتے تو حسن نہ ہوتے علی نہ ہوتے تو حسین نہ ہوتے علی نہ ہوتے تو یہ خاندان سادات نظر نہیں آتا آج صوفیاء اکرام کی جماعت دیکھیں پچھتر فیصد سے زیادہ سادات صوفیاء اکرام ہیں اور اس کے علاوہ بقیہ غیر سادات ہیں اور جو غیر سادات صوفیاء اور بزرگہ اور اولیہ بھی ہیں ان کو بھی فیض ملا ہے تو سیدوں کے در سے ہی ملا ہے سیدوں کے در سے ہی ملا ہے حسن حسن محترم یہ علی شیر خدا کی شان بھی بیان کرنے والا ہوں اور ان کی مسیرت بھی بیان کرنے والا ہوں یقین رکھو محبت صرف اس چیز کا نام نہیں ہے محبت صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ان کے نام کے نعرے لگائیں اور انہوں نے جو کہا ہے انہوں نے جو کیا ہے اس پر عمل نہ کیا جائے یہ اسی طریقے سے ہو جائے گا کہ جیسے آپ کی دکان ہو اور آپ اپنی دکان کی حفاظت کے لیے اور سامان کے بیچنے کے لیے کسی شخص کو رکھیں نوکر رکھیں بھئی تم کو ہماری دکان کو دیکھنا ہے اس کی حفاظت کرنا ہے مال بیچنا ہے جب آپ دو تیار دنوں کے بعد واپس آئیں تو پتا چلے کہ آپ کی دکان کی حالت خستہ ہو گئی مال تتر بتر ہے اور سخت نقصان ہوا ہے اور آپ کا وہ نوکر کھڑا ہو کر کہ آپ تاکری تعریف کرے کہ آپ تو بڑے سخی ہیں آپ تو بڑے انداتا ہیں آپ کا تو بڑا مقام ہے اور آپ کی تو لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں تو وہ شخص کیا کہے گا چل ٹھیک ہے لیکن یہ بتا کہ تُو نے میری دکان کی حفاظت کیوں نہیں کی دکان کا حال کیوں ایسا کر دیا دکان کی بکری کیوں خراب ہو گئی دکان اور ہماری تجارت گھسارے اور گھاٹے میں کیوں ہے اس کا جواب دے میں نے تجھے اپنی تعریف کرنے کیلئے نہیں کڑا کیا ہے بلکہ میں نے تجھے رکھا تھا اس لیے کہ تُو میری دکان کی حفاظت کرے یقیناً وہ مالک اپنے نوکر کو دکان سے نکال دے گا پیارے اگر ہم علی والے ہیں اگر ہم نبی والے ہیں اگر ہم غوث و خاجہ والے ہیں اگر ہم بزرگوں کے ماننے والے ہیں تو ہم زندگی بھر تعریف کرتے رہے تعریف کرتے رہے لیکن جب قیامت کے دن ان بزرگوں کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے تو جواب نہ دے سکیں گے ہم سے پوچھا جائے گا کہ ٹھیک ہے تُو نے میری تعریف کی بڑے نعرے لگائے میرے نام کے ذرا بتا کہ میرے کہنے پر کچھ عمل بھی کیا میری سیرپ پر کچھ عمل بھی کیا میری تعلیمات پر کچھ عمل بھی کیا نمازیں کتنی پڑھی روزیں کتنے پڑھیں دوسری چیزیں کتنی کی ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ تُو نے میرا نام لے کر مجھے رسوا کر دیا ہے اور آج اللہ کے حضور مجھے شدندگی کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے پیارے اپنے بزرگوں کو اپنے عمر سے شدندہ رکھو بلکہ قیامت کے دن جب بزرگوں کا سامنا ہو جائے جن سے تُو محبت کرتے ہو کہ جن کے ہاتھ میں تُو نے اپنا ہاتھ دیا ہوا ہو کل قیامت کے دن جب ان کا سامنا ہو تو تُو میں دیکھ کر وہ تُو پر فخر کریں ہاں میرے مردین ایسے ہیں میرے چاہنے والے ایسے ہیں میرے عقیدت مند ایسے ہیں یہ دین ہے یہ دین ہے حدیقتا اور یہ دین کی روح ہے عزیزانِ مطمئلت اور دوسری چیز دیکھیں وَعِتَعِزَّقَا اس کے بعد کیا ہے نماز کے بعد یہ وَعِتَعِزَّقَا زکاة دینا دھائی فیصد سو میں سے دھائی اوپے زکاة دینا ہر مرد و عورت جو صاحبِ استطاعت ہے اس کے اوپر کیا ہے فرض ہے لیکن افسوس کا مقام ہے آج بڑے پڑے نمازی اور حاجی صاحبان کا حال یہ ہے کہ وہ نمازیں تو پڑھ لیتے ہیں لیکن زکاة دینے کی باری آئی گی تو ٹائم ٹائم فش سیڈ صاحبان رمضان میں چندہ کرنے والے مولوی صاحبان اور دیگر مدرسے والوں کے در سے عمرہ کرنے تشریف لے جاتے ہیں عمرہ کرنے عمرہ ایک پکنک بن گیا ہے پکنک لیکن اللہ اکبر اللہ اکبر ابھی کرونا وائرس کی سناٹہ پڑا ہوا ہے میں تو اسے اللہ کے پیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرب قیامت کے علامتوں میں سے ایک علامت جانتا ہوں کہ وہ سہنِ حرم کہ جہاں عام دنوں میں بھی یہ اچھے اچھوں کی عمت نہیں تھی کہ وہ سنگِ اسوت کا بوسہ دے سکے آج وہ پورے سہنِ حرم سناٹہ پڑا ہوا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کا عذاب ہے عذاب ہے کہ جس نے اپنے بندوں کی اوپر ایک طریقے سے دروازہ بند کر دیا ہے تاکہ وہ سمجھ سکیں اپنی اصلاح کر سکیں کہ تُو اصلاحاں نہیں ہے کہ میرے پان گھر میں آئے یہ دروازہ انٹری بند کر دیا کسی مرض میں نہیں اللہ نے ہمارے پر دروازہ بند کر دیا ہے اللہ نے بند کر دیا ہے میرے بھائی میں کی جانے والا تاقیل میں سوچا بلدنے تک سوستے 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 ایک تو یہ یاد رکھیں کہ اپنی ذمہ داریوں سے جان چھوڑا کر کے حج اور عمرہ کرنے چلا جانا یہ حج عمرہ نہیں ہے میں نے کہا زکاة دینے کے ڈر سے چلے گئے ذمہ داریاں چھوڑ کر چلے گئے وغیرہ وغیرہ چلے جا رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ بار بار مکہ اور مدینہ جانے کے بجائے اس سے بہتر یہ ہے کہ یہاں رہ کر مکہ اور مدینہ والے کا کام کرو ہو سکتا ہے کہ تم جاؤ وہاں کچھ نہ ملے لیکن یہاں اس مکہ اور مدینہ والے کا کام کرو تو وہ راضی ہو جائے وہ راضی ہو جائے اور اس کی نسال موجود ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک ایک بڑے صوفی بزرگ فقی ہیں حضرت امام آزم ابو حمیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگر زمین کا نام آتا ہے وہ حج کرنے کے لیے ایک بار پوچھے آنکھ لگی سہنے حرم میں تو دیکھا کہ دو فرشتے آپس میں بات کر رہے ہیں کہ اس سال چھے لاکھ لوگ حج کرنے کے لیے آئے لیکن ایک کا بھی حج قبول نہیں ہوا تو پھر کسی دوسرے نے کہا ہاں قبول تو نہیں ہوا لیکن وہ عبداللہ موچی جو بغداد میں رہتا ہے نا وہ تو آتا نہ سکا لیکن اللہ نے اس کے صدقے میں ان چھے لاکھ حاجیوں کے حج کو قبول کر لیا ہے اللہ اکبر عبداللہ ابن مبارک کی آنکھ کھلی تو چونک گئے گے کہ یہ کون ہے بھئی بغداد آئے تو کھوجنے لگے عبداللہ ابن مبارک کی کون ہے یہ موچی کون ہے یہ عبداللہ موچی اور بلاخر اس گلی میں پہنچے دیکھا کہ ایک بڑھا بچارہ جوتا سینے میں لگا ہوا ہے قریب پہنچ کر السلام علی کو ان کہا وہ بڑھا موچی کھڑا ہوا اور کھڑا ہونے کے بعد اس نے سلام کا جواب دیا اور اس کے بعد کہا کہ حضور والا آپ کون ہیں کہنے لگے میں عبداللہ ابن مبارک ہوں دنیا ان کے نام سے واقف تھی فوراں اس نے دست پوسی کی ہے تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے اس کے ہاتھوں کو چون دیا کہا میں ابھی آپ کی زیارت کے لیے آیا رہا ہوں ذرا بتائیے کہ آپ نے ابھی کون سے عمل کیا ہے کوئی عمل اپنا بتائیے کہ کون سے آپ نے عمل کیا ہے وہ پہلے تو ٹال مٹول کرتا رکھتے مجھے کچھ یاد ہو گئی کچھ یاد ہو گئی جب انہوں نے زیادہ اسرار کیا تو کہاں یاد آتا ہے چھوٹا سا عمل یاد آتا ہے کہ میں تیس سالوں سے جوتے سی سی کر جوتے سی سی کر اپنے ڈبے میں وہ رقم جمع کر رہا تھا کہ اللہ موقع دے تو حج کر لوں گا اس کے پاک گھر کو دیکھوں گا اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کروں گا جب اتنی رقم ہو گئی اس سال کہ میں حج کر سکوں کہ میرا پڑوسی ایک دن مجھ سے نمک مانگنے کے لیے آ گیا میں نے پوچھا کے مسکرا کر اس سے پوچھا کہ بھائی تمہیں کیا بنایا ہے کہا میں نے ایک پرندے کا کا گوشت بنایا ہے اسی کے لیے نمک مانگنے آیا ہوں تو میں اندر گیا گھر سے نمک لے کر کہایا اور دیتے ہوئے مسکرا کر کہا کہ ذرا میرا بھی اس میں حق بنتا ہے کچھ مجھے بھی دے جانا جانے والا پڑوسی میرا چلا گیا دو تین دنوں تک نظر نہیں آیا تین چار دنوں کے بعد جب دکھا ہے تو میں نے کہا بھائی بوٹی نہ دیتے کم از کم سالہ نہیں دے دیتے بوٹی نہ دیتے تو سالہ نہیں دے دیتے وہ رونے لگا موچی آنکھوں سے وہ بندہ جو سامنے تھا پڑوسی موچی کہتا ہے کہ وہ بندہ جو تھا وہ رونے لگا آنکھوں سے آنسو آنے لگے میں ڈر گیا معاملہ کیا ہے کہنے لگا بھائی جو چیز کی میرے لیے حلال تھی تیرے لیے حلال نہ تھی ہمارے گھر میں تین نر سے فاقہ کشی کا معاملہ تھا میرے بچے بھوک سے بلک رہے تھے آخر میں میں نے اپنی بیو سے وعدہ کیا آج کچھ نہ کچھ ضرور لے کر کہا ہوں گا صبح سے شام ہو گئی کچھ بزدوری نہ ملی کوئی کام نہ ملا کچھ کھانے پینے کا سامان نہ ملا کہ میں نے کچھرے کے دھیر پر ایک مرہ ہوا پرندہ دیکھا اس مرہ ہوا پرندے کو میں نے اٹھایا اور اپنے بچوں کے جان بچانے کیلئے اسے گھر میں بنوایا گھر میں نمک بھی نہ تھا میں آپ سے نمک مانگنے کیلئے آیا اور نمک ڈال کر کے بنا کر میں نے کھائیا میرے بھائی یہ مردہ جانور کا گوشت ہمارے لیے تو حلال تھا آپ کے لیے حلال نہ تھا وبداللہ موچی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے جب یہ سنا تھے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین سرگ گئی کہ میرا پڑوسی دانے دانے کا محتاج ہے فاقہ کشی پہ مجبور ہے اور میں حج کرنے کیلئے جاؤں میں نے کہا میرے بھائی رک جاؤں میں اندر گیا اور وہ ساری رقم ساری پوٹری میں نے اٹھائی ہے اور اٹھانے کے بعد لاکھ کے میں نے اس کے حوالے کی ہے کہ یہ تیرے گھر کا خرچ چلانے کیلئے میں تجھے حوالے کرتا ہوں ذرا چلا جا اور اپنے گھر کا خرچ چلا اپنے گھر کا خرچ چلا وہ اسے لے کر گیا ہے اور اس کے بعد جو ہے اپنے گھر کا اس نے جو ہے خرچ چلایا ہے کہا بس یہی چھوٹا سا عمل میرا ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک نے اس کے قدموں کو چوما ہے کہا مبارک ہو تجھے تیرا ہی حج قبول نہیں ہوا تو جا تو نہ سکا لیکن تیرا حج بھی قبول ہوا اور تیرے صدقے میں تیرے اس عمل کی برکت کی بنیاد پر اللہ تعالی نے چھ لاکھ حاجیوں کے حج کو قبول کر لیا ہے چھ لاکھ سبحان اللہ سبحان اللہ نے قبول کر لیا ہے میرے بھائی یہاں پر ایک بات آگئی